عوض باللہ من شر شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی على رسول کریم وعلى آل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیامی و مدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارا جو خاص پروگرام ہے اس کا عنوان ہے دین مبین اور ہماری ذمہ داری جب عنوان دین مبین اور ہماری ذمہ داری ہے تو لازم و ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ دین کیا ہے شریعت کیا ہے مذہب کیا ہے آیا ہم نے اپنی عمر کو گزارتے گزارتے چاہے ہم پندرہ سال کے ہو چاہے سولہ سال کے ہو چاہے ٹارہ سال کے ہو بیس سال کے ہو بائیس سال کے ہو ٹین ایج گزارنے کے بعد اگر ہم ایکسپیرینس والی ایج میں بھی پہنچ گئے تجربے والی ایج میں بھی پہنچ گئے تو ایک مطلب ضرور سوچیں کہ کیا ہم نے جو اوقات گزارے ہیں وقت گزارے ہیں کیا ہم نے کبھی ہم نے واتس ایپ کے بارے میں سوچا فیس بک کے بارے میں سوچا ضرورت پڑی تو اس کو انسٹال بھی کیا انسٹال کرنے کے بعد ہم لوگوں سے کنیکٹ ہو گئے ہمیں واتس ایپ کی ضرورت پڑی ہم نے اس کو انسٹال کیا لوگوں سے کنیکٹ ہو گئے اور دن بھر ہموسی میں لگے ہوئے ہیں وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں مگر ہم یہ جو ساری ضرورتیں اپنی پوری کر رہے ہیں اور جو جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہم اس کو حاصل بھی کر لے رہے ہیں کیا اس بھاگ دور بھری زندگی میں کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ ہم جس دین کو مان رہے ہیں وہ دین کیا ہے وہ شریعت کیا ہے نہیں ہم تو امہ اببہ نے بتایا تھا اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہیں امام بارہ ہیں معصوم چودہ ہیں صبح کے دو رکعت ہے زہر کے چار رکعت ہے عصر کے چار رکعت ہے مغرب دین رکعت ہے عشاء کے چار رکعت ہے اللہ کو جو ہے اس کی توہید کو ماننا ہے رسول اللہ کی رسالت کو ماننا ہے امام کی امامت کو ماننا ہے بس اس کے بعد یہی دین ہے یہی اسلام ہے یہی شریعت ہے بس نماز ہم پڑھ لیں روضہ رکھ لیں جو بھی دین نے ہم کو بتایا ہم کر ڈالیں دین کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے جو آمال ہم کو بتایا گیا ہم وہ سب کر رہے ہیں یہی دین ہے کمال کی بات ہے لمح فکریہ یعنی وہ دین کہ جس کے لیے رسول اللہ نے کاٹو پر چلنا گوارہ کیا وہ دین کہ جس کے لیے کورا اور کرکٹ جو ہے وہ رسول اللہ پھیکا گیا اس کے باوجود رسول اللہ خاموش ہے مولا کائنات کے پچیس سالہ خاموش سندگی اور اس کے علاوہ ساڑھے چار سال جو حکومت کا دور گزرا ہے اس میں حق کا مظاہرہ کرتے ہوئے مساری سے بات ہے علی و محل حق ولا قبال علی مولا کائنات کے ساتھ حق ہے اور حق علی کے ساتھ تو یہ جو ساڑھے چار سال کی زندگی ہے اس کے علاوہ جو جنگ ہوئی اوہد خیبر خندق پرسدل معاملہ تھا یہ کوئی رسول اللہ کا یا مولا کائنات کا یا خانوادہ ابو طالب کا کچھ پرسدل ایشو تھا جس کے لیے یہ جنگیں لڑی جا رہی تھی خیبر کا در جو ہے وہ کھاڑا جا رہا تھا اوہد میں جو ہے وہ تروار جو ہے وہ آ رہی ہے یہ کیا مولا کائنات کا پرسدل معاملہ تھا اچھا یہ سب چھوڑ دیجئے سلح امام حسن امام حسن کا پرسدل معاملہ تھا ٹھیک ہے امام حسین تربلا کے میدان تک آ گئے مدینے سے مائگریٹ کر گئے کس کے لیے کوئی پرسدل معاملہ تھا سب کا کرائیٹیریا سب کے بیک گراؤن میں جا کر دیکھیں گے تو ایک چیز دین یعنی بہتر شہدہ کی شہادت دین کی حفاظت کے لیے خیمے میں آگ کا لگ جانا اور خیموں کا جل جانا بی بیوں کا پرہنہ سر باہر نکل آنا معاملہ دین بچوں کا تین دن تین تین دن تک بھوکا اور پیاسا رہنا معاملہ شریعت دین اللہ کے جانب سے یہ جو مذہب آیا ہے اس کی حفاظت کیا ہے یہ اگر نہیں غور کیا تو کیا ہمارے لیے لازم نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے پر غور کریں اور جب دین پر غور کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے جب آپ اس پر فکر کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہم ابھی تک کیا کر رہے ہیں آپ سوچنے پر مضبور ہو جائیں گے کہ ہم صبح سے لے کر پھر شام تک اور شام میں جب رات کا وقت آتا ہے اور ہم آرام سے آرام دبستر پر جا کر سو جاتے ہو پھر صبح ہوتی ہے خراتے لیتے ہوئے اور ہم بیدار ہوتے ہو پھر سگنڈے سیم روٹین ویسا ہی جیسا کہ ایک دن گزر چکا ہے سب کچھ ویسا ہی کیا ہم نے سوچا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہے کیا ہمارے اعمال ہمارا جو ہماری ایکٹیویٹیز ہے ہمارے افعال جو ہم انجام جس کو دے رہے ہیں یہ وہی چیزیں ہیں جن کو دین نے بتایا ہے یا کچھ ہمارا اپنا گڑھا ہوا کچھ آ گیا ہے یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور معصومین نے بتایا ہے وہ کچھ اور ہیں اور ہم جو کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہیں کیا ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ ہم اپنی چوائز کی چیزوں کو دین و اسلام اور شریعت میں داخل کرنے کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس دین مبین اور جو ہماری ذمہ داریاں جو جس سبجیکٹ پر میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں ہماری یہ لازم و ضروری ہے کہ ہم سمجھیں ہم غور کریں ہم فکر کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور دین ہم سے کیا چاہتا ہے ہمارے جو دن بھر کی جو ایکٹیوٹیز ہماری ہے وہ جو گزر رہی ہے آیا وہ دین کے ساتھ ہے یا دین کے اگنس ہے ہم اپنے رشتوں کی بقا کو جو گزار رہے ہیں جو رشتوں کو لے کر چل رہے ہیں آیا یہ دین کے ساتھ ہے یا ہماری اپنی چوائس کے اعتبار سے ہم رشتوں کو لے کر آگے بڑھ لیں ہم اپنی فیملی کو لے کر چل رہے ہیں آیا وہ حقوق جو شریعت نے بتایا ہے جو دین نے بتایا ہے اس کے ساتھ ہیں یا جو دنیاوی اعتبار سے جو ضرورتیں ہیں ہم اس کو پورا کر دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے فیملی کے لیے اچھا گھر دیا سوچنے کی ضرورت ہے فگر کرنے کے ضرورت ہے کہ آخر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں آخر ہم دین کے ساتھ وفادار ہیں کے نہیں ہیں آخر ہم شریعت کے ساتھ وفادار ہیں کے نہیں ہیں آخر ہم مذہب کے ساتھ وفادار ہیں کے نہیں ہیں اس لیے کہ ہم وفادار کا علم اٹھانے والے ہیں وہ جو کمال وفا رکھتا تھا رشتوں کی وفا اس کی وجہ سے آپ عصمت کی بات کریں عصمت کے ساتھ وفا امامت کے ساتھ وفا ہر وہ عہدہ جو اس کی ذات کے ساتھ تھا ہر اس عہدے کے ساتھ وفا ہم اسی وفادار کا علم اٹھاتے ہیں ہماری لیے لازم ہوتا ہے کہ ہم دین کے ساتھ وفا کریں شریعت کے ساتھ وفا کریں مذہب کے ساتھ وفا کریں دوستی میں وفا کریں رشتوں میں وفا کریں میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں ممبر کے ساتھ وفا کروں آپ فیلڈ میں رہتے ہیں آپ فیلڈ کے ساتھ وفا کریں دین مبین اور ہماری ذمہ داریاں سوچتے رہیے گا شاید کسی ایک نتیجے تک پہنچ جائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ